بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین تو آج تقریباً ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا تو اوئے ہو گیا تھے بادل آ گئے تھے بہت زیادہ آنڈی توفان آنے لگا تھا اور تین چار دن سے کراچی میں بہت زیادہ گرمی تھی حفظ تھا بہت زیادہ تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ آج بارش ہو گئی اور پہلے بہت ہی آنڈی چلنے لگی اس کے بعد یہ کالی کالی گھٹائیں آئیں میں آپ کو دکھا رہی تھی موسم اور بہت ہی زبردستہ اگدم خوشگوار موسم ہو گیا اور بارش ہونے لگی خوب بہت زبردست موسم ہو گیا تھا اور جتنی گرمی تھی ابتنا ہی خوشگوار موسم ہو گیا میں آپ کو دکھا رہی ہیں پانی کی گوندے اور بہت زبردست بہت تیز بارش ہوئی ہے آج کراچی میں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی میں اوپر تو نہیں جا سکتی تھی میں آپ کو سیلو پر ہی دکھا رہی ہوں اتنی بارش ورس رہی ہے اور ابھی میں آپ کو بہت بہار گلی کا اپنا موسم دکھا دی میں آپ کو بہت 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 بہ کا دل چاہتا ہے پکوڑے بنیں تو آج ہم بنا رہے ہیں پیاز کے پکوڑے میں نے سوچ آپ کو ریسی بی بیس کی دیتی چلوں تو میرے پاس تھا یہ دو کپ کے قریب بیسن تھا جس کو میں نے اچھا سا چھان لیا تھا اور میں پاس کچھ یہ ہری مرچیں پودینہ اور پیاز تھے تین چار کٹے ہوئے باریک باریک اور یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی میں اس میں کیا کہ شامل کرنے والی ہوں تو ہم نے یہ دیکھیں اب میں کچھ اس میں مسالے شامل کروں گی ساتھ ٹی سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون ہے ہمارے پاس کٹا ہوا سابودھنیا تو یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو بہت زبردستے پیاز کے پکوڑے بننے والے ہیں اور بارش کے موسم ہو اور پکوڑے نہ ہوتا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اور یہ دیکھیں اب میں اس میں کیا شامل کر رہی ہوں یہ ہے اجوائن جو کہ با بیسن جو بادی ہوتا ہے اس کی بادی کو دور کرتا ہے جلدی حضم کرتا ہے تو یہ اس کے ہم اجوائن اس میں شامل کر رہے ہیں حاضمے کے لیے اور یہ ہم اس میں شامل کریں تھوڑا سا میٹھا سوڑا تھوڑا سا اس کے اندر شامل کریں گے بیکنگ سوڑا ہم بلکل ایک چھٹکی دو چھٹکی کے قریب اور یہ ہم نے اس میں کر دیا تھوڑا سا پانی شامل تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اور اتنا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا بکر کے پانی شامل کر کے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور ابھی ہم اس میں ایک اور بہت زبردستی چیز شامل کرنے والے ہیں جس سے کہ اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا دو گنا یہ ہے ہمارے پاسا ناردانہ اس کو ہم نے اچھا سا دھولیا تھا دھونے کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کا بہت زبردستا اس کا فلیور ہونے والا ہے اور آج بہت مزے کے پگوڑے بننے والے ہیں تو آپ چٹنی کے ساتھ چائے کے ساتھ اس کو نوش فرمائیے اور یہ دیکھیں اب چڑ گیا ہے ہمارا فرائی پین چھولے پر آپ فرائی پین میں بنائیں یا کڑھائی میں بنائیں جس میں چاہیں تو میں ایک تیل ہو گیا ہے بہت اچھا سا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ شامل کریں گے اپنے پکوڑے جتنے آ جائیں ہم شامل کریں گے اس کے اندر اور ان کو بہت اچھا سا گولنر براؤن ہونے تک ہمیں ان کو تلنا ہے اور ساتھ میں ہم نے بنا لی تھی ہری چٹنی تو چٹنی کے ساتھ تو بہت زبردست لگتے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں تو آج بن رہے ہیں پکوڑے اور یہ ہے بارش کی سوگا تو بہت زبردست آج ہونے والی ہے پارٹی پکوڑوں کی پارٹی آج ہوگی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھتے ہی دل چاہے گا کہ جلدی سے کھالیں بس اور یہ بلکل تیار ہیں بہت زبردست ہیں ان پر گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے آئل سے اور ایسے ہی کر کے ہم سب کو تلنے والے ہیں جب ہم سب تل لیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ان کا فائنل لک تو پلیز ویڈیو کو پوری دیکھے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا تو نہیں بھولیے گا ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کر دیا کریں یہ آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ کیا زبردست پکوڑے بنے ہیں تو آجائیے نوش فرما لیجئے تو گرین جتنے کے ساتھ ان کو نوش فرمائیں اور مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتی ہوں تو اب ہم کریں گے پکوڑوں کی پارٹی تو اب میں آپ سے عزار چاہتی ہوں مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا ہم کیانے اور مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا غروبہ کبا مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا